بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہے سب کے امید کرتی ہوں سب لوگ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے میں ہوں ساتھیا اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں ہورمان بوتیک میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جوائنٹ لیس یا سری لیس بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کو ڈراؤزر میں کیسے اچھے طریقے سے لگایا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے لگانے کی بہت ہی زیادہ طریقے ہیں لیکن مجھے جو طریقہ پسند ہے وہ یہ والا ہے جو آپ کے ساتھ آج شیئر کارنی ہو اس طریقے سے آپ لگائیں گی تو آپ کے جوائنٹ لیس بہت ہی اچھی لگے گی تو آپ نے کرنا کیا ہے اس کے لیے کہ سب سے پہلے آپ نے کپڑے کو کٹنگ کر لینا ہے جہاں پہ آپ یہ لیس لگانا چاہ رہی ہیں کٹنگ کرنے کے بعد دو حصے ہو جائیں گے تو ایک حصہ آپ لے لیجئے اور اس کے اوپر جوائنٹ لیس کو رکھ لیجئے یاد رکھیں کپڑے کی اوٹی سائٹ نہیں رکھنی ہے سیدھی سائٹ کی طرف رکھ کے لیس کو لگانا ہے اوٹی سائٹ کبھی بھی نہیں رکھنی ہے اس سے صفائی نہیں آتی ہے اور آگے پیچھے بھی سلائی ہو سکتی ہے اچھا یہاں پہ آپ نے کپڑے کو سیدھا کر کے رکھ لینا ہے جوائنٹ لیس جو ہماری ہے وہ اوٹی یا سیدھی جیسے بھی آپ رکھیں رکھ سکتی ہیں کیونکہ اس کی اوٹی یا سیدھی سائٹ نہیں ہوتی ہے کوئی بھی سائٹ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جہاں پہ اندر جالی سی چھوٹی چھوٹی بنی ہے اس کے بالکل ساتھ سلائی کو لگانا ہے آگے پیچھے نہیں کرنا ہے مشین کو آگے پیچھے کریں گی تو ٹیڑی میڑی سی لگے گی لیس تو اس لیے دھیان سے صفائی کے ساتھ لگانی ہے اچھا یہاں پہ ایک سائٹ کو کمپلیٹ کر لیا ہے میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے لگ چکی ہے سلائی ایک سائٹ کی آپ دوسری سائٹ کیسے لگانے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اب یہ دیکھیں دوسرا حصہ بھی ہم نے لے لیا ہے اور اس کو بھی اسی طرح سے سیدھا کر کے رکھ لینا ہے اور لیس کو ہم نے دیکھیں اس طرح سے لگانا ہے سیدھی سائٹ ہم نے نیچے کی طرف کر لینی ہے ایسے کر کے اور جو پہلے والا کپڑا ہے نا اس کو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ وہ سلائی کے اندر نہ آجائے کیونکہ یا تو آپ پریس کر لیجئے پریس نہیں اگر ہوا ہوا تو وہ بار بار سلائی کے اندر آئے گا تو آپ نے اس کو سیٹ کرتے جانا ہے تھوڑا سا ادھر کی طرف کھینچتے جائیں اور یہاں پہ بھی آپ نے نیٹلی سلائی لگا لینی ہے اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہ بہت ہی گہرا کلر تھا اور میری آنکھوں میں بار بار چپ رہا تھا اور آپ کو ویڈیو دیکھتے ہوئے بھی یقیناً آنکھوں میں چپ رہا ہوگا بہت ہی گہرا کلر ہے اور ہم نے اوپر کی طرف سلائی لگا لینی ہے تاکہ اس کو ہم سیٹ کر لیں ایک جگہ یہ سیٹ ہو جائے اس کے لئے آپ نے پہلے پریس بھی کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا آپ کی سلائی بہت ہی اچھی آئے گی اگر نہیں کرنا پریس تب بھی آپ سلائی لگا لیں گے تب بھی ایزی لی لگ جائے گی صحیح ہے جی یہاں پہ لگ چکی ہے لئے ساری اور امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ دعوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ